اور اسی سورہ میں یہ آخر میں حکم لیا گیا کہ دیکھو کمزوری مت دکھاؤ اور کمزوری کی وجہ سے میدان جہاد سے مت بھاگو اور اس کی وجہ سے سلحوں کی درخواستیں نہ کرتے پھرو اللہ تمہارے ساتھ ہے تم ہی غالب آوگے افمائے یہ دنیا یہ مطاع عارضی ہے اس کے جہاں سے میں نہ ہو اور اس عارضی مطاع کی وجہ سے تم جہاد سے انفاق فی سبیل اللہ سے محروم نہ رہو اس کے بعد سورہ الفتح ہے اور جس میں حضور کو ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے ہر کوتاہی سے افو درگزر کر دیا ہے آپ کیلئے ایک کھلی عبدی عزلی معافی کا اعلان کر دیا ہے اور آپ کو فتح مبین عطا فرما دیا سلح حدیبیہ جو دیکھنے میں شکست نظر آتی ہے شرائط ایسی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بہت دبکے کی ہیں فما اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِین اب عزیزانِ قرآن میں ایک بات ذہن میں رہے کہ تاریخ انسانیت میں ذہین ترین لوگ وہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور ذہین ترین لوگ بیچارے پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں بہت بڑی شکست ہو گئی اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فتح مبین ہو گئی حضرت عمر فاروق پریشان ہو کے وہ صدیق سے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کہ یہ فتح مبین ہو سکتی ہے وہ صدیق کہتے ہیں کہ اگر حضور نے کچھ کیا ہے تو سوچ کے ہی کیا ہوگا اللہ کے حکم سے ہی کیا ہوگا عمر فاروق ذرا انتظار کرو تم خود ہی پتا چل جائے گا اور ذرا سے انتظار کے بعد عمر فاروق کو کیا پوری دنیا وہ پتا چل گیا کہ وہ شرائط جو دب کے مان لی گئی تھی وہی شرائط فتح مبین تھی یہ ہوتی ہے نبوت افمائے آئے پیغمبر ہم نے آپ کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجائے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِيرًا اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف اللہ کی حکم سے بلانے والا وَسِّرَاجًا مُنِيرًا بنا کے آپ کو بھیجائے عزیزانِ گرامی ایک عراس کی بات بتا دوں بعض لوگوں کو نات گوئی کا اور نات خانی کا بہت زوق ہوتا ہے بہت اچھا بہت حسین زوق ہے بس ایک عراس کی بات بتا دوں جس کو یہ زوق ہو وہ قرآن پڑھ لیا کرے اس لیے کہ قرآن مجید سے اچھی نات مجھے کہیں نظر نہیں آئی اگر کہیں نظر آئی ہو تو مجھے بتا دے میں پڑھتا ہوں اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْعَبْدَرَ میں اس کو بھی ناکیا کلام سمجھتا ہوں جو سورہ انشراح میں ہے عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا أَنْكَ وِجْرَكَ الَّذِيَاً قَضَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور یہ بینات ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور ناکس سنا دوں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَجِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِدْتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّعِيمِ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُمْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْحِرِيمِ یہ ذوق کی بات ہے جس خوبصورتی سے اللہ تعالی نے حضور کی شان بیان کی ہے بندے کے بس میں کہاں ہے چھیلی غالب نے کہا غالب سنائے خاجہ بیزدہ گزاشتے ہیں کہوں ذات پاک مرتبہ دانِ محمد ہست اور اس شیر کا ایک ترجمہ میرے ذہن میں یوں ایک مرتبہ اترا کہ کچھ لمحے مجھے یارب تو اپنی زبان دے سیرت تو بیان کر لو سرکارِ دوالم کی قرآنِ مجید میں کہیں کہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس قدر پیارے انداز میں ہے کہ طبیعت وجہ کرنے لگتی ہے لیکن بشاہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ ہماری بدنصیبی کی بات ہے کہ عراقی کا قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں وجہ تاریخ ہو جاتا ہے اور جب قرآنِ مجید پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو جوں بھی نہیں رینگتی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن رزاق ہم پیدا نہیں کر پائیں ج پیارت کے نظری جگ seven اس کی جب میرونی طرم در seg a کھر جٰ منصور کا فضائم